بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین اچانی میں اس کے ساتھ میں ہوں میاب ساد احمد ناظرین کل دو بڑی خبریں آپ کے سامنے آج ہم رکھیں گے کل سابقہ سینٹر پاکستان مسلم لیگ نون سے تھے ان کا تعلق آج پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے یعنی سید مشاہد حسین سابقہ جنرلسٹ بھی رہ چکے ہیں اور سب سے پہلے سیاست میں یہ میانواشی کے ساتھ مل کر یہ سینٹر بنے تھے اس کے بعد نائنٹی نائن میں کو ہو گیا پرویز مشرف آ گیا اور پھر یہ پرویز مشرف کو پیارے ہو گیا اور مسلم لیگ کاف میں چلے گئے پھر دو ہزار سولہ ستارہ میں پھر ان کی میانواشی صاحب سے صدا ہوئی اور یہ پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے سینٹر بن گئے تو کل ان کا ایک بیان جو ہے وہ جاری ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ جو پچھلی ملٹری کی عادت تھی یعنی کہ جنرل باجوہ اور فیض امید یہ امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ تھے یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے تھے اور پاکستان میں اسرائیل کا سفارت خانہ بھی کھولنا چاہتے تھے یہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے اسے بھی رول پیک کرنا چاہتے تھے اور مزائل پروگرام کو بھی بند کرنا چاہتے تھے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ انہوں نے کشمیر کے اوپر سودے بازی کر لی تھی اور یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا والے تھے تو سید مشاہد حسین نے یہ جو ہے یہ لائیو ٹی وی میں کسی شو میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے اس کے اوپر یقیناً طور پر جو سابقہ ہماری ملٹری قیادت رہ چکی ہے جنر فیض حمید اور جنر باجوا انہیں اب اپنی زمان بندی کو توڑنا چاہیے اور جو الزام سید مشاہد حسین جو ان کے اوپر لگا رہے ہیں اس کا جواب دینا چاہیے چھوٹا جو ان کے اوپر الزام نہیں لگا رہے ہیں بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف اور آئی ایس آئی کا سابقہ ڈریکٹر جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے تھے اور ان کا سفارتخانہ پاکستان میں کھولنا چاہتے تھے کشمیر کے اوپر اور ایٹمی پروگرام کو بند کرنا چاہتے تھے یہ بہت بڑے الزام ہیں اور اب بھی اگر جنرل باجوا اور جنرل فیض حمید جو ہیں وہ خموش رہتے تو یقین ان طور پر یہ پھر تاثر پکا ہو جائے گا اور جو الزام سید مشاہد حسین لگا رہے ہیں وہ پھر سچا ثابت ہو جائے گا اگر یہ نہیں بولتے دوسری طرح ماضی میں دیکھا جائے تو دو ہزار اکیس پائیس میں جب امران خان صاحب امریکہ کا دورہ کر کے آئے تھے اور انہوں نے ائرپورٹ کے اوپر کہا تھا کہ میں امریکہ کا دورہ کرنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ گپ جیت آیا ہوں جانرل ٹرپ سے ملاقات کرنے کے بعد تو اس وقت بھی ان کے مطلب یہی کہا گیا تھا کہ یہ کشمیر بیچ کر آئے ہیں اس کے علاوہ طریقہ انصاف کے جو خواتین تھی اور جو ممبران تھے وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے پارلیمنٹ میں تقریریں کرتے رہے ہیں اور ان کا ریکارڈ پارلیمنٹ میں مجود ہے بہرحال سید مشاہد حسین نے جنرل باجوہ اور فیض حمید پر تو الزام لگا دیا لیکن امران خان صاحب کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں یہ اور ظاہرلی بات ہے نئے نئے یہ یوتھیے بنے ہیں اور ظاہرلی بات ہے اب ان کی چاپلوسی انہوں نے کرنی ہے اور نئے ان کی جو پارلٹی ہے ظاہرلی بات ہے وہ طریقہ انصاف میں یہ جانے مازے لیکن انہوں نے جو الزام لگایا ہے اس کے اوپر جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو یقیناً اپنی زمان بندی جو ہے اسے توڑنی چاہیے اور حقائق عوام کے سامنے رکھنے چاہیے پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ اتنے بڑے الزام ان پر لگا ہے تو اس کا جواب انہیں دینا چاہیے وفت ہے وہ عمر عیوب جو کا اپوزیشن لیڈر ہیں اور اسد کیسر جتنے بھی پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں وہ مولانا فضل رحمان کی رہشگاہ پر گئے ہیں اور کل پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ ہم آئین پاکستان کے لیے کٹھے مل کر چلیں گے تو ناظرین اگر ان دونوں جماعتوں کا ماضی دیکھیں تو ایک دوسرے کوئی یہودی ایجنٹ اور پی ٹی آئی مولانا کو ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگاتے تھے وہ یہاں تک پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پر اوپر جو لوگ موجود ہیں اب بھی موجود ہیں ان کے ٹویٹ بھی موجود ہیں وہ کہتے تھے کہ جو زبان یہ مولانا فضل رحمان کے بارے میں استعمال کرتے تھے کانوں کو ہاتھ لگانے ہی بات ہے پتہ نہیں اب کیا مجبوری مولانا فضل رحمان کو ہوئی ہے کہ انہوں نے طریقہ انصاف سے اتحاد کر لیا ہے اور ان کے ساتھ آئین پاکستان کے لیے وہ کٹھے چلنے پر تیار ہو گئے ہیں پتہ نہیں ان کی جا عقل ماری گئی ہے مت ماری گئی ہے مولانا فضل رحمان کی جا ان کے مفادات ہیں مشتری کا اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان نے پورے پاکستان سے لیکشن لڑا پنجاب میں انہیں ایک سیٹ نہ مل سکی نہ ہی پنجاب ان کا ووڈ بینک ہے حالی میں لیکشن ہوا ہے ملتان میں جہاں پہ پاکستان پیپس مارٹی اور نون لیگ کے جو مشتری کا میدوار تھے سید قاسم گلانی وہ پینتیس ہزار کی لیڈ سے جیتے ہیں وہ نشست اور مولانا فضل رحمان نے اس نشست کے اوپر پی ٹی آئی کی حمایت کی تھی آپ اندازہ لگا لیں کہ دو ہزار چوبیس کی الیکشن میں یہ سیٹ تقریبا تین سو ووٹوں سے یوسف رضا گلانی نے جیتی تھی اور اب ان کے بیٹے نے پینتیس ہزار کی لیڈ سے وہ جیتے ہیں تو مولانا فضل رحمان نے پی ٹی آئی کی حمایت کر کے بھی یہ نشست نہیں نکال سکے تو اب دیکھا جائے کہ مولانا نے سندھ سے بھی لیکشن لڑا ہے پنجاب سے بھی لڑا ہے بلوچستان سے لڑا ہے اصل جو مولانا کی پاور بیس تھی وہ کیپی کی تھی اور کیپی کی میں کس نے ہرایا ہے مولانا کو کیا کیپی کی میں مسلم دی قدون نے مولانا کو ہرایا ہے تو جواب نفی میں ہے کیا پی بس پارٹی نے ہرایا ہے جواب نفی میں ہے کس نے ہرایا ہے جی پی ٹی آئی نے ہرایا ہے اور پی ٹی آئی نے ہرایا ہے تو مولانا کہتا ہے جی الیکشن میں دانلی ہو گئی ہے اور جو جماعت جیتی اس کے ساتھ مل کر آئین پاکستان کی تحریح جدا رہے ہیں تو سبحان اللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ جس سے ہارے ہیں جو بینیفیشری ہے اس کے ساتھ مل کر آئین پاکستان کی آپ تحریک چلانے لگے لگ رہے آپ کی یہ تحریک کامیاب ہو اور آپ کا اور تحریک انصاف کا میل جو ہے وہ آگے چلے اور آپ دور ناظرین تصور کریں کہ جلسہ ہو رہا ہوگا اور ایک طرف عمران خان کے نعرے لگ رہے ہوں گے اور دوسری طرف مولانا فضل رمان کے اور جس طرح کا پی ٹی آئی کا کلچر ہے ناچ گانا کیا مولانا فضل رمان اور کیا منظر ہوگا کہ ایک طرف ناچ گانا ہو رہا ہوگا اور اس طرح مولانا بھی جوم رہے ہوں گے تو یہ ایک فطری جو انہوں نے تحاد بنایا ہے یہ فطری نہیں ہے غیر فطری آپ کہہ سکتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں آگے چل کر اس تحاد کا کیا بنتا ہے کیونکہ مولانا صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح یہ بھی یوٹرل لے لیں اور یہ بھی حکومت کا حصہ بن جائیں برحال انہوں نے تحریک آغاز کر دیا اور آئین پاکستان اس کا انہوں نے بنیاد رکھی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک کتنے کا کامیاب ہوتی ہے کیونکہ جن کے ساتھ یہ ملکہ تحریک چلانے لگے ہیں وہ تو سمبلی میں مجود بھی ہے آپوجیشن لیڈر بھی ان کے بن گئے ہیں اور ایک صوبے میں حکومت بھی کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا اس سے حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں کیا مولانا اس حکومت کے سسٹم کو لپیڑ دیں گے اور کیا اگر یہ حکومت پانچ سال پورے کر گی تو مولانا کے حصے میں کیا آئے گا کیونکہ بغیر حصے کے مولانا بھی نہیں چلتے اب دیکھتے ہیں کہ مولانا کیا شطرنگ کی چال چلتے ہیں اور جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا ہے اور اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں سال بعد دو سال بعد پانچ سال بعد تو یقین مانیں یہ ایک کی پی کی میں پھر بھی ان کا صفائیہ ہو جائے گا اور جو صورتحال ان کی کی پی کی میں نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کی پاور پیس جو ہے وہ کی پی کی میں اور جس کے خلاف الیکشن لڑے آج ان کے ساتھ مل کر یہ آئین پاکستان کی ترہی چلا رہے ہیں برحال یہ مولانا کی جماعت اور ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ ان کے آئین پاکستان کی ترہی چلائیں یا حکومت میں شامل ہو برحال کل تک مولانا کو ڈیزل ڈیزل کہتے تھے آج مولانا کہہ رہے ہیں اور کل تک جو یہودی اجنڈ تھے ایک دوسری کے ساتھ وہ جپیاں ڈال رہے ہیں اور اب ہم بالکل یہ سوال پوچھے گی کہ ایسی کیا تبدیلی آگئی ایسی کیا مجبوری آگئی کہ کل کا یہودی لونڈا اور آج کا ڈیزل جو ہے وہ مولانا بن گیا ہے برحال عوام یہ سوال ان سے پوچھتی رہے گی برحال جو اصل جو باق سٹوری تھی وہ یہی تھی کہ جو سید مشاہد حسین سید نے الزام لگایا ہے جنب باجوہ اور فیض حمید کا حمید کے اوپر انہیں اس کا ضرور جواب دینا چاہیے ایسی کیا مجبوری آگئی نیوز پاکستان زندہ بات